میں انڈن گارڈن سکولکتہ کے باہر موجود ہوں اور سری لنکا نے جو آج بینگلور میں کھیل پیش کیا وہ ہم سب کے سامنے ہیں ڈیٹ سو رنز کیے اور وہ نیوزی لینڈ نے پورے کر لینے تھوڑی دیر میں لیکن یہاں پاکستان ٹیم ٹریننگ کے لیے پہنچی ہے کیونکہ انگرن کے خلاف پاکستان نے اپنا میچ کھیلنا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں تصویریں یہ آپ بھائی صاحب کو دیکھئے ذرا دیکھ سکتے یہاں کنگ بابر آزم یہاں پہ آئی لف بابر آزم بابر آزم پیچھے یہ دیکھیں یہ بابر آزم صاحب کے فین کو آپ نے دیکھا ہے تو بابر آزم صاحب کی ٹیم جو ہے وہ سیمی فینل میں جائے نہ جائے لیکن بابر آزم کی پپولیریٹی بابر آزم کی جو فینز ہیں وہ یہاں آج پریکٹس پہ بھی پہنچے ہوئے تھے اور ٹیم کی بس دب یہاں سامنے پہنچی ہے تو ان لوگوں نے چاہاں کچھ شور کیا ہے بابر آزم کو دیکھ کے سو ان سے بات کرتے ہیں مجھے ایک بات بتائیں بابر آزم تو سیمی فینل یہاں کھیلنے نہیں آرہا انشاءاللہ سیمی فینل کھیلے گا کیسے سی لنکہ دس اوبر میں نیوزیلین کو آل اٹ کر دے گا نہیں ہوگا دیکھ سکتے انشاءاللہ امید رکھنا چاہیے امید کبھی ہارنا نہیں چاہیے ہو سکے ایسا باریس ہو ایسا باریس ہو کی میدان پورا ڈوب جائے یہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے قدرت کا قدرت کا نظام کچھ بھی ہو سکتا ہے جب فکر زمان چھکے مارمر کے آڈینس ہو خوش کر سکتے ہیں تو اللہ پاک چاہے تو باریس ہو سکتا ہے میری بات دوبارہ غور سے سنی میں کیا کہہ رہا ہوں سری لنکہ نے ڈیٹھ سو رنز کیے نیوزیلینڈ نے سکور پورا کرنا شروع کر دیا ہے میچ ختم ہونے والا ہے انگلینڈ کے خلاف کیا چاہتے ہو کہ پاکستان دو سو رنز سے جیتیں گے پاکستان دو سو رنز سے جیت کے بینہ کسی کا بدولت میں ڈائریک پہنچیں گے کیونکہ دس پر نیوزیلینڈ کا بھی ہوگا اگر پاکستان صحیح جیتتا ہے دو سو رنز تو آپ یہاں کولکتا میں انڈیا پاکستان کا سیمی فینل دیکھنا چاہتے ہو اسی لیے ہی تو جیتائلہ چاہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کا سیمی فینل ہم لوگ اپنا کولکتا ہوم گونڈ میں دیکھیں اور بابا رازم پہلا سینچری ہم چاہتے کہ کلکتہ ہی میں مارے انڈیا خلاف کسی کا بھی خلاف مارے لیکن پہلا سینچری ایڈن میں لگنا چاہیے بابا رازم کا وہ انگلینڈ کے خلاف مار سکتا ہے اب انگلینڈ کے خلاف ہی ہو سکتا ہے اگر اللہ پکنے چاہتے ہیں انڈیا خلاف ہی ہو سکتا ہے اب جیت ہر تو وہ تو قسمت کی بات ہے جو اچھا کھیلے گا وہی جیتے گا مجھے ایک باہ بتاؤ کہ پاکستان ٹیم یہاں آئی اب پاکستان کا ایک میچ رہ گیا ہے سیمی فینل کے چانس تو بالکل نہیں لگ رہے ہیں مجھے تو سو اوورال کیسا لگا ہے تم لوگوں کو پاکستان ٹیم یہاں پر آئی پاکستان ٹیم یہاں آئی اور آپ لوگوں کو فرس ٹائم لائف میں پاکستان کے شاہین بابر رزوان حارس دیکھنے کا موقع ملا سو کیسا لگا آپ لوگوں ایک سپیریس کیسا ہے رائیے بتاؤں میرا دلی خواہیش تھا ہم دو جارے گیارہ کے بعد سے تو جتنے نینے پیلے سوچے تھے کہ کب ورل کپ انڈیا میں ہوگا جم لوگ پاکستان کے پیلے کو دیکھ پائیں گے پانچ سال سے ویٹ کرتے کرتے آج وہ دین آیا ہے دیکھ کے تو بہت خوشی ہوا لیکن صحیح سے دیکھنے نہیں پائے سر بہت دور سے تو انگلینڈ والے میچ کا ٹکٹ لیا ہوئے سر ٹکٹ تو اتنا مہنگا میں دے رہا ہے آٹھ سو ٹکٹ پچیس سو اتنا بیزٹ نہیں کر پائیں گے سر تو پہلے سے بک کروانا چاہیے تھا نا بک کیا تھا سر بک میں سوک آن کیے تو وہاں پر سوڑڈ آٹ دیکھا رہا ہے لیکن اس شیڈیا میں میچ کرنے دیکھتے ہیں اتنا بیڑھ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ٹکٹ سب بلیکہ لوگ اتنا بیزٹ دیتا ہے یا تو بی چوب سے گھر ملے چاہے لیکن دینے نہیں مانگا میری دعا ہے کہ آپ کو ٹکٹ ملے اور آپ بابر آزم کو اندر کھیلتے ہوئے دیکھ سکو ہم تو خواہیس تو پورا انسان لکھ کرتے ہیں ابھی میرا آل پچیس دن پہلے میرا بچہ ہوا ہے ماشاءاللہ لڑکا ہوا ہے اس کا بھی نام ہم افریدی رکھے عبداللہ افریدی عبداللہ افریدی کیونکہ ہم پہلے سب سے پڑا شاہد افریدی فین تھے اسی لئے وہ تو ریٹائل نہیں لیے اب بابر آزم آگا ہے اسی لئے اس کے سب سے بڑے فین ہیں اب اگلا بیٹا ہوگا تو اس کے بابر آزم نام رکھیں گے پہلے سوچ کے رکھے تھے اسی لئے افریدی نام رکھیں میں آپ کے محبت کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں پاکستانی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے تو یہ وہ عام فین ہیں یہ نہ تو وہ ٹرولنگ والے ہیں نہ ہی ان کو کسی اور چیز کا ہے یہ کرکٹ سے لب کرتے ہیں اچھا انڈین ٹی میں آپ کا فیوریٹ کون ہے ورائٹ کولی سر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ورائٹ کولی جو ہمارے بابا آزم کو اپنے جرسی گفت دیئے تھے جو بابا سر کو اپنے جرسی بھی گفت دیئے ہیں اسی لئے ورائٹ کولی اور بابا آزم اس کے سب سے اور کسی ہے پہنگی یہ شرٹ بنوئی کا سی ہے ممبائی سے بنوئی اس کو کوریر سے مانگوایا سر ایک مہینہ لگایا پورا کمپلیٹ کہل ہم پریکٹیز میں دیکھنے آتے لیکن میرا کوریر میں بھسا ہوا تھا وہ بھلا صبح صبح گالی ہے جیسے صبح آئے بھی تھا ہم کھانا بھی نہیں کھا ہے سیم مولی اور پانی کھا گیا گرونڈ میں بھی دکھا لے ہم سیڈیاں بانگلا ہم جو جو ہم گئے ہوتل میں گالی لگا وولا وہی پہ چاہے سی پھر ہم واپس اپنا بائک سے یہاں پہ آئے لگا دوسرا بائک سے مانگیا ہے کہ ہم کو ایک دن کا بائک دیا جائے بھائی پورے انڈیا میں یہ صرف ایک ہی شرٹ ہے جو آپ کے پاس ہے یہ بلکل ایک ہی شرٹ ہے اور کوئی بنانے کیونکہ ایسا فین ہی نہیں ہے تو کہاں دوسرا کوئی بنا سکے گا اور بھی لوگ بابر کی بیٹن کو پسند تو کرتے ہیں پسند کرتے ہیں لیکن دلی خواہی سے نہیں نا پسند کرتے ہم دل خواہد سے پسند کرتے گئے میرا بس سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے لیکن آپ سمجھ سکتے کہ مضبور ہے جو میں باور کو بجا نہیں ہے آپ کی ویڈیو پہنچا دوں گا سو کچھ اور فین سے بات کرتے ہیں تو ہیرو تم آگے ہو تمہارا کون سا فیوریٹ پلیئر ہے میرا تو شاہین شاہ فریدی اصل میں وہ شاہین شاہ فریدی نے شاہن شاہ فریدیا شاہن شاہ فریدیا میرا لیے سمی فینل نہیں کھیلنے جا رہا تو تم لوگوں کو برا تو لگے گا برا بلکل لگے گا جیسا کہ بھائی نے کہا امید نہیں ہاننی چاہیے اور کچھ بھی ہو سکتا جیسا کہ قدرت کا نظام جیسے پچھلی پر زمبابوے سے ہاننے کے بعد فائنل کھیلا تھا اس بار بھی ابھی کچھ بھی ہو سکتا کیونکہ کرکے 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 میں کبھی بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا مطلب انگلین کے خلاف کوئی چمتکار ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے آپ کس کے فین ہیں بھائی جان میں بہت بڑا فین ہوں میں آپ کے کیا اپینین ہے پاکستان ٹیم کے بارے میں دیکھیں پاکستان ایک ایسی ٹیم ہے جو پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ کب کیا کر دے اس کو ٹھیک نہیں ہے اس سے کھیلے یہ لگے وہ چھوٹی ٹیم سے ہار جاتی ہے وہ کبھی کچھ بھی کر سکتی ہے تو ہم امید لگا سکتے ہیں کہ پاکستان ٹیم سمی فینل جائے گی اور کولکاتا ایڈین گارن میں سمی فینل پہنچا دو ٹیم کو انگلینڈ کا خلاف پتہ نہیں کیا کریں گے انگلینڈ والے کو دس رنز میں آٹو جائیں گے جی اگر شاہین افیدیگر اس نے اچھا بولنگ کیے تو بلکل میرا خیال ہے انگلینڈ کو پینتیس رنز میں آٹو اور پاکستان دو وروں میں ٹارگٹ پورا کر لے تو تب پاکستان جا رہا ہے وہ سمی فینل پہ پہنچ سکتا ہے جی انشاءاللہ کوشیز کریں گے اگر کوشیز اگر ہوا پہنچ سکتا ہے تو ہم تو ہی چاہیں گے فکرز ہمیں ایک اور میں چھے اور میں چھے تک کمار گیم ختم کر دیں دو آور کیوں لیں گے سر ایک اور میں ختم کر دیں گے سو یہ فینز ہیں ان کو ابھی بھی امید ہے پاکستانی ٹیم سیمی فینل میں اپنا راستہ بنا سکتی ہے لیکن جو افغانستان کے خلاف پاکستان میچ ہارا جو سوٹ افریقے خلاف پاکستان میچ ہارا اور سپیشلی میں پہلے بھی ایک دوہ ذکر کر چکا ہوں کہ آسٹریلیا خلاف بینگلور میں جو پاکستان نے تین سو اٹسٹھ رنز کنسیڈ کیے تھے اور اس کے جواب میں پاکستان تین سو پانچ رنز کر سکا تھا وہ چیزیں پاکستان کو مہنگی پڑی ہیں چاروں میں سے ایک میچ بھی پاکستان نے اگر کلیر کیا ہوتا تو پاکستان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ سری لنکا کے اوپر ہم تکیا کرتے اور وہ ڈیڑھ سو پہ خود آؤٹو ہیں پر اب نیوزیلینڈ آسانی کے ساتھ ٹارگٹ جو ہے نا وہ آلموسٹ پورا کر چکا ہے سو اب پاکستان کا رن ریٹ جو ہے وہ انگرن کے خلاف دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیم اچھے نوٹ پہ فنش کرنا چاہیے لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ یہاں جو فینز آئے ہیں ان کو پاکستانی ٹیم کے پلئر سے سپیشلی باور آزم کے ساتھ پیار ہے اور ان لڑکوں کو دیکھیں ہم تو پاکستان سے ہیں ہم تو ان پلئرز کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں ہمارے لیے تو یہ بڑی یونیک سی بات نہیں ہے بٹین کے لیے یونیک سی بات ہی کیونکہ آئی پیل بھی یہ پلئرز نہیں کھیلتے ہیں سو ان کے لیے آپرچنیٹی تھی انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ اتنی فین فالوینگ ہے پاکستانی ٹیم کی لیکن اپنی غلطیوں کی وجہ سے پاکستانی ٹیم جو ہے وہ جو چار میچز ہاری ہے اس کا آزالہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے کہ سیمی فائنل کا راستہ کم از کم میں تو اب کیا کہوں انگلنڈ کے خلاف کیسے آپ اتنے بڑے مارجن کے ساتھ جیتو گئے کیونکہ انہوں نے بھی چیمپنس ٹرافی میں اپنا سپورٹ سیٹ کرنا ہے بہرحال کولکاتا میں فینز کا جوش و خروش دے کے مجھے بہت اچھا لگا